اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیریے سے ہوں گے آج کا بروہ شروع کرتے ہیں کل میں ملیوں لے کر آیا تھا مربے سے میں نے کہا تھا کہ ملیوں والے پراثے بنانے ہیں تو آج میں دیر سے اٹھا ہوں سب نے ناشتہ کر لیا ہے اور اب میں دوبارہ اپنا پراثہ گرم کر رہا ہوں ملیوں والا اور ساتھ چاہیے ہیں اس وقت صبح تو نہیں ہے تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں ناشتہ کرتا ہوں اس کے بعد میں اپتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے تو چلیئے آج کا بروہ شروع کرتے ہیں نیچے آگ جہدری ہے پراثہ گرم ہو چکے گرم گرم پراثہ کھانے کا مزہ آتا ہے اور ہارٹ پار میں پراثے اور بھی پڑے ہوئے ہیں اگر مجھے اور زیاد پریت میں ادھر سے لے کر گرم کر لوں گا ابھی تمہیں پیلا کھا رہا ہوں ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور آج جو یہ کپاس ہے اس کے ہمارے ڈیر ہو گیا اور ٹرالی نے آرہا ہے اور جو یہ کپاس ہے یہ ساری لے جانی ہے جیسے ہی ٹرالی آئے گی یہ ساری کپاس جو آپ کا نظر آ رہی ہے اندر یہ ساری لوڈ ہوگی اور چلی جائے گی آج تو ابھی بس ٹرالی آنے والی ہے اور مجھے آواز آ رہی ہے شاید مجھے لگتا کہ آگئی ہے باہر جا کر میں دیکھتا ہوں اور یہ دیکھنی ٹرالی آ چکی ہے جس پر ہماری کپاس لوڈ ہونی ہے اور اوپر تارے ہیں جس وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے ٹرالی ادھر ٹرالی کو ادھر ہی کھڑا کر لیا ہے کیونکہ اس نے انتر آنا نہیں ہے کیونکہ گیٹ چھوٹا ہے اور ٹرالی بہت بڑی ہے اور یہ سامنے کمڑا ہے جہاں سے کپاس انہوں نے نکال لیا ہے نکل گیا ہے نکل گیا ہے نکل گیا ہے ریڈی ہمارے بالکل تیار ہے میں ریڈی پر جانے لگا ہوں کھیت میں ادھر سے چارہ لے کر آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کپاس لوڈ ہوتی ہے چلی اب ہم چلتے ہیں ریڈی پر سامنے ایک ریڈی کھڑی ہے اس کے اوپر توڑی لوڈ کر رہے ہیں ادھر سے رستانی ہے جانے کو تو میں نے ریڈی کو ادھر ہی روگ لیا ہے تو اب میں ایسے کرتا ہوں گے ریڈی کو ادھر ہی رہنے دیتا ہوں ریڈی سے دو پلییں اٹھاتا ہوں سب سے پہلے میں توڑی ڈالیتا ہوں تاپ تاک مجھے امید ہے کہ یہ لے جائیں گے ادھر سے اور ویسے بھی کھیت ہمارا پاس آئی چکا ہے یہ سامنے توڑی آر پر چارہ تھوڑا سا گئی ہے جیسے پھر وہ لے کر جاتے ہیں ریڈی تو میں اپنے ریڈی کو آگے لے جاؤں گا توڑی کی پانڈ ڈالی ہے یہ سامنے آپ کا نظر آ رہی ہے اور ابھی رکشوں کا بھی تھوڑی سی دینا چار رکشے گھرے ہوئے ہیں چاروں پر لوڑ کی ہوئی ہے توڑی چارے کا کام تقریباً ہو چکا ہے پلیوں کے اندر چارہ ڈالی ہے میں نے اور رکشے بھی اس وقت جا رہے ہیں میں آپ کو دخواہتا ہوں ابھی یہ دیکھیں جی ایک دو تین چار چار رکشے جا رہے ہیں توری کے یہ وہی والی توری ہے جو میں نے ابھی ایک پانڈ میں ڈالی ہے اور یہ ساری توری کٹھی لے کر جا رہے ہیں ایک رکشہ یہ جا رہا ہے دوسرا تیسرا اور چوتھا چاروں رکشے جا رہے ہیں جیسے یہ ادھر سے گزرتے ہیں پھر میں اپنی ریڈی آگے لے جاؤں گا کیونکہ بلے رکشہ بند ہوا تھا اس وجہ سے میں لے کی نہیں گیا تھا یہ آپ کی رکشہ رہا گیا ہے یہ بھی در سے گزرنے لگا ہے اور یہ بھی گزر چکا ہے سارے رکشے ادھر سے جا چکے ہیں اور رسطہ ہمارا بلکل ساف ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں آج جتنی زیادہ سردی تو رہی ہیں لیکن ہواہ بہت دیر چلتی رہی ہے جس بہت دیر چلتی لگ رہی ہے اور نہ اسی سردی نہیں ہے ریڈی ہماری پیچھے بلکل تیار ہے چارہ بھی رکھا گیا ہے چلیے اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی کپاس رکھی جا چکی ہے ٹرالی کے اوپر ریڈی میں لے آہوں لیکن رسطہ مجھے بہت کام لگ رہا ہے اب میرے والد ادھر سے ریڈی نکال رہے ہیں اور دیکھیں کتنی جگہ کام ہے ایک سیٹ پر ٹراب تکھڑا ہوا ہے تو تھوٹسی جگہ ادھر سے بہت نکالا مشیل ہوگا میں نے یہ ریڈی نکالی میرے بعد نکال رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری ریڈی نکال چکی ہے کپاس کی ٹرالی ابھی تک ہماری لوڈ ہو رہی ہے تقریباً آدھی ہو چکی ہے اور آدھی رہتی ہے بس یہ ہمارے گھر میں کپاس کی ٹرالی لوڈ ہو رہی ہے اور ساتھ ایک اور ٹرالی لوڈ ہو رہی ہے کپاس کی یہ ہمارے ہمسائیوں کی یہ ہے دونوں کپاس کی ٹرالی ایک ہی فیکٹری میں جائیں گی لیکن یہ ہماری ہے اور جو دوسری ہے وہ ہمسائیوں کی یہ ہے بس آخری پانڈہ یہ بھی رکھنے لگے ہیں اس کے بعد ہلکی پھلکی کپاس رہ جائے گی اس کو بھی کٹھی کر کر ٹالی کے اوپر رکھیں گے اس کمرے سے ساری کپاس رکھائی جا چکی ہے بعد تھوڑی سی کپاس کی پھٹییں رہ گی ہیں اب یہ بھی ٹھائیں گے گھر میں جتنی بھی کپاس پڑی تھی یہ ساری ٹالی کے اوپر رکھ لیا ہے اور اب ہم ٹالی لے کے جا رہے ہیں آگے ہمارے ہاتھیں میں کچھ کپاس پڑی ہوئی ہے باقی جو کپاس ہے آدھی رہتی ہے وہاں سے لوڈ کریں گے ایک ٹالی سباک یہ کھری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل ہماری ٹالی کھری ہو چکی ہے دونوں ٹاکٹر ایک ہی جگہ کھری ہو چکے ہیں اور ان دونوں ٹالیوں نے جانا بھی ایک پیکٹری میں ہے ٹالی کو ہاتھے کے ساتھ کھرا کر لیا ہے اور آپ جے جو پھٹا ہے اس کو ٹالی کے ساتھ لگائیں گے جت کے اوپر چل کر انہوں نے کپاس رکھنی ہوتی ہے کہ ٹالی کے اوپر تو آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں اور اس کو ٹالی کے ساتھ لگا دیں گے تو فائنلی پھٹے کو ٹالی کے ساتھ لگا لیا ہے اس کے اوپر چل کر یہ کپاس رکھتے ہیں چھیاراں کیا ہوسکتے ہیں کھانا کھا لو آگے آج ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہے ہم ہاں سے چارا کاٹ رہے ہیں میری ب نہ ہاں سے چکھات ڈلمر ہے چارا کاٹ ہو رہا ہے آج لائٹ نہیں ہے یہی نوٹر ہے جو یہ نہیں چل رہی موٹر کے بیار رہی ہم چارا کاٹ رہے ہیں میں چارا لگا رہا ہوں پانجری ہاتھ کے ساتھ ایک چاری پوری پانڈ کاٹی گئے اور ابھی ایک دو تین یا تین پڑی ہوئی ہے نوڑ ملی ہم دو کاٹتے ہیں لیکن اب ہم نے ایک ہی کاٹی ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے اس کمرے سے آدھی سے زیادہ کپاس ٹھائی جا چکی ہے اور بعد اتنی سی رہتی ہے ہم جب بھی کپاس ایک کمرے میں سٹوڑ کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح دباتے رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کپاس ایک کمرے میں سٹوڑ کر سکیں تو اب ہم نے اس کپاس اچھی طرح دبایا ہوا ہے جس وجہ سے اس کو باہر نکالنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے تو اب یہ بھائی اس پنجے کے ساتھ یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کو اچھی طرح مارتے ہیں اس کی مدد سے کپاس کو نکالتے ہیں ورنہ یہ جمی ہوئی ہے کپاس بہت ہاتھوں سے نکل ہی نہیں ہے اتنی زیادہ جمی ہوئی ہے کپاس ہر روز ٹرالی پار دیں کسی نہ کسی نہیں ہر روز ہر روز تین چار سو منھ ساڑھے تین سو منھ روز چکتے ہیں ہر چھے پنچھے گھنٹے میں ابھی بھائیوں سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ روز آپ کو پاس لے کے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم روزانہ اکٹرالی لے کر جاتے ہیں اور کپاس کی چرائی کو تقریب نہ سے پانچے مہینے ہو چکے ہیں اور تاب سے ابھی تاک روزانہ ہر کسی نہ کسی گھر سے اکٹرالی رات میں لے کر جاتے ہیں یہ سارے بھائی اس پھٹے کے اوپر چل کر یہ بھائی دیکھیں کیسے اتنی مشکل سے کپاس کی پانچ لے کر جاتے ہیں مجھ سے اکیلے میں چلنا ہیتنا مشکل ہوگا اس کے اوپر تو یہ دیکھیں جی پوری پانچ لے کر جاتے ہیں اتنی وزنی کپاس کی اب میں بھی ٹرالی کے اوپر چلتا ہوں اور آپ کو دخھاتا ہوں کہ کتنی کپاس لوڈ ہو چکی ہے اور میرے لیے بھی چلنا بہت مشکل ہوگا اس پھٹے پر میں نے تو وزن لے کر نہیں جانا میں تو اسی جانا ہے اب میں پھٹے کے اوپر چل کر جاتا ہوں اگلی سارے تو بلکل کھل ہو چکی ہے پاس پچھلی سارے رہتی ہے تھوڑی سے کپاس ہماری تھوڑی سی رہ گئی ہے کمرے میں کپاس لوڈ کرتے ہیں ساتھ اچھی طرح دباتے بھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کپاس آ سکے ٹرالی میں ساتھ والی ٹرالی تو بلکل کھل ہو چکی ہے اوپر تک اور اب ہی ہماری یہ رہتی ہے گرمہ گرم چائے آگئی ہے تھوڑا سا کام رہ گیا ان کا یہ کرنے والا یہ کھلے ہیں پھر یہ چائے پییں گے پیارے خانہ کی جانا سی صحیح سی کام سارا مکمل ہو چکا جتنی کپاس ہی ساری لوڈ ہو گیا اور بھائی صاحب سارے چائے پی رہے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں سندھ کو لگایا ہے مبارک نہا ہے اندھا سوٹ رہے ہیں رشید خان اندھا عرب خان سوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے انہا دی دو دو ہزار کلے زمین ہیں ان گریبوں نے دیندے کچھ نہیں ٹھیک ہے مذہوری محنت میرے لئے آگیا ہے آکے کرام ہیں مذہوری محنت یہ گریب بنا کردہ ہے انہوں کوئی بھائی نہیں دیدہ مدد نہیں کردہ کیاری دیندے تھا رہا کیا سسٹرم؟ ماندہ حساب دس پندران پہ دیندے آ اگر ایک مانھ کپاس کی ٹرالی اسے کہ یہ گریب بنا رہے گا اگر ایک مانھ کپاس کی ٹرالی اپا لوڈ کرتے ہیں اس کے دوسری پہ دیتے ہیں مBER.: کتاب آنぎ دیندے آپ بنا رہے ہی ہیں منت سے ٹرالی کے اپر اپناہ ہماری جاری ہے اور اوپر سے تار کا دیکھنا پڑے گا بچگی 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 ہے بچگی ہے تار یہ کپاس کی ٹالی ہماری جا چکی ہے اور یہ ہمارا کمرہ بھی ہمارا فارغ ہو چکا ہے کال اس کمرے میں ہم کوئی اور چیز رکھیں گے جو کال ہم چیز رکھیں گے وہ میں آپ کو کل کو دکھاؤں گا آج کا بلوگ ادھر ہی قتم کرتے ہیں مجھے امیر ہے کہ آپ کو یہ میرا بلوگ استاندھایا ہوگا اگر بلوگ استاندھایا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ملتے ہیں ایک نئ نہیں اور اچھی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ